مجھے سننے والے سبی لوگوں کو میرا پرنام تو دراصل آج کورونا وائرس کے چکر میں لوگ ڈاؤن ہوئے ساتھ دن ہو چکے ہیں اور کافی پرولم بھی آ رہی ہے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی منلب نہیں کر رہے ہیں تھوڑا بہت کمپیٹر پہ کام کر رہیتے ہیں اور مووی وگرہ دیکھ کر رہے ہیں سمیں پہ بتا رہے ہیں کتابیں پڑھ رہے ہیں تو یہ سب کورونا وائرس جو ابھی چلنا ہے اس کی وجہ سے کئی لوگ اپنے گھر سے دور بھی پڑے ہوئے ہیں اور آئیسولیٹڈ ہیں بھی ہیں کئی لوگ راحتے میں بھی چل رہے ہیں تو یہ بہت ساری پرولم ہو رہی ہیں میں نہیں مرک رہتا کہ پرولم نہیں ہو رہی ہیں لیکن ان سب پرولم کے باوجود بھی ہمارے پاس کچھ اپرچنیٹی ہیں ہمارے پاس کچھ بیوستائیں ہیں جیسے کہ ہم ابھی جو گھر پہ رہتے ہوئے کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں خاص طور سے میں اپنے شٹوڈنٹ کے لیے کہنا چاہوں گا جو گھر پہ ہیں اور ان سے کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو سمیہ ہے تو ایکسٹرہ جو 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 نولیج ہوتی ہے جو نولیج لینے کا جو سمیہ ہوتا ہے وہ یہی سمیہ ہوتا ہے کہ جب میں چھوٹیاں ملتی ہیں سب کو معلوم ہے کہ دراصل ہماری جو انگلیس لینگیوج ہے وہ سیکنڈی لینگیوج ہے ہماری اپنی فرش لینگیوج تو ہے نہیں جس میں ہم بات کرتے ہوں تو کئی سارے ایسے بچے ہیں جنہیں انگلیس میں بہت زیادہ پرولوم ہوتی ہے تو ان کو میرا فجیشن ہے کہ وہ زیادہ فیر زیادہ گھر پہ بڑھ میننگ جو ہے اپنے تھیار کریں اور بڑھ میننگ کو یاد کریں اور بڑھ میننگ کو یاد کرنے کے ساتھ کتاب میں جو بھی باتیں مطلب لکھی ہیں جو بھی چیزیں ہیں ان کا عرث بھی نکالیں جیسے وہ سمجھ سکیں کہ آخر مکس میں کیا لکھا ہوا ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے بچوں کی آخر کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اور پڑھائی چلتی چلی جاتی ہے اور تھیچر بھی بڑا مجھور ہو جاتے ہیں اس چیز کو لے کر کے کیونکہ اگر انہیں اس سمائے آپ جو ہے اسکول کا تیار نہیں کراتے ہیں تو پھر وہ اسکول میں کم مارکس لے کے آئیں گے تو اس سے کیا ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ پینک ہوتے ہیں بھاریشان ہوتے ہیں اور اگر آپ کوسس کرتے ہیں کہ انہیں اچھا بنانے کی ٹھیک سے پڑھانے کی تو پھر یہ چیزیں پیچھیں جو کورس ہے ان کا چھوٹ جاتا ہے تو یہ سمائے بچوں کیلئے بہت اچھا ہے کہ وہ گھر بھی جیچیزوں کی انہیں پرولم ہیں جیسے کہ یہ ارسل نہیں پتا ہوتا ہے کہ سوال جو بھی کشن لکھا ہوتا ہے انگلیز میں تو انہیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ کیا رہا ہے سولپ کرنا تو ان کے لئے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے تو دراصل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے کہ میت کی کتاب ہو یا پھر آپ کی جیسے انگلیز کی کتاب ہے تو ان سبھی بکس میں آپ جو ہے کھول کے دیکھئے اور ان کو ربائچ کرئے سچا دوسری بات یہ ہے کہ کورونا وائرس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس کیا ہے کہ ہمیں آئیسیلیٹڈ رہنا ہے کیونکہ یہ کورونا جو وائرس ہے وہ بہت ہی الگ الگ طریقوں سے پھیل سکتا ہے کمینکیسن ڈیسیج ہے یہ چھونے سے پھیلتا ہے یہ چھینک سے پھیلتا ہے آپ کو لگتا ہوئے جیسے کسی بیکتی نے چھینک دیا تو وہ چلا گیا تو بس مہام کورونا وائرس نہیں ہے وہ آدمی چلا گیا اپنے ساتھ لے گیا ایسا نہیں ہے اس بیکتی نے مالک کی آسمان میں کہیں بھی ہوا میں چھینک دیا تو تمہاری جو اندر سے سری سے جو ہوا آئی ہے جیسے پیلت بیکتی اس کے سری سے جو ہوا جو سانس جو نکل گی جاتی ہے تو اس کے چھینک کے ساتھ بہت سارے وائرس کٹ ہوا میں مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بھو ہاں پر ہوا کے ساتھ تیرتے رہتے ہیں اب اس انوائرمنٹ میں آ کر اسے ائر میں کوئی بھی بیکتی سانس لے گا تو اس کو یہ وائرس لگ جاتا ہے تو تب ہی کچھ لوگ ہیں جو بھار نکلتے ہیں وہ اس طرح سے نکلتے ہیں جیسے انہیں کچھ ہوگا ہی نہیں اور ماسک بھی نہیں لگاتے سرم احسوس کرتے ہیں تو وہاں پر جیسے مالک کی رافتہ چل رہا ہے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی ایسا بھی بیکتیری سے کورونا وائرس سے انفیکٹ ہے تو وہاں سے نکل کے جائے گا نکل کے جائے گا تو اسے عمومن ہے چھینک توائی گی یہ وائرس انفیکٹڈ ہونے کے بعد چھینک اور خانسی آنا تو آسان بات ہے تو جب وہ بیکتی وہاں سے نکل کے جا رہا ہوتا ہے اور اسے خانسی اور چھینک آیا جاتی تو اس کے موہ سے نکل ہوئے ہوا کے ہوا سے نکل ہوئے جو کڑ ہیں مطلب کورونا وائرس کے جو بائرس ہیں وہ ائر میں پھیل جاتا ہے اور پھر تو بیکتی جو پیچھے سے آ رہا ہوتا ہے اسے مطلب جب وہ آ کر کے اس جگہ پر سانس لے گا جو کو خبی لیتے ہیں ہر سمیہ لیتے ہیں ہم لوگ سانس تو اس کے اندر یہ وائرس جو ہے چلا جاتا ہے جیسے کیا ہوتا ہے کہ وہ بیکتی اس سے انفیکٹڈ ہو جاتا ہے پھر وہ بیکتی اپنے گھر جاتا ہے تو گھر جانے کے بعد میں وہ بھی دھیرے دھیرے اس کو وائرس فیکٹ کرنے لگتا ہے اور پھر لیتے ہیں گھر والوں کو بھی وہ فیل آ دے گا اسی طریقے سے تو سب سے بڑی بات تو اس میں سب سے پرولم بھالی بات یہ بھی ہے کہ یہ چھونے سے بھی فیلتا ہے اپر اوپر آ جاتا ہے تو جب بھی جو پیشنٹ ہوتا ہے کچھ بھی چیچی مطلب چھوئے گا ٹچ کرے گا تو اس کے اوپر بھی یہ وائرس چلا جاتا ہے تو آپ لوگوں سے کہنا یہ ہے جو بھی مجھے سن رہے ہیں کی آپ جادہ سے جادہ آپ نے آپ کو اس آئی فیلیٹڈ رکھی تھوڑا سا پریشانی اور درد کی بات تو ہے لیکن آپ اپنے آپ کو آئی فیلیٹڈ رکھ سکتے ہیں جب ہی رکھ سکتے ہیں جب آپ مانتے ہیں کہ بھار جانا خدری سے کھالی نہیں ہے جب یہ بات آپ سکار کر لیں گے اپنے اندر کی بھار جانا ایک طریقے سے مصیبت مول لینا ہے تو پھر آپ جو ہے آپ کا منت میں ایتا پریشان نہیں کرے گا اور آپ آرام سے گھر پر سمجھ بیتا سکتے ہیں بیسے اس کورونا وائرس کے چکر میں کچھ چیلیں ٹھیک بھی ہو رہی ہیں جیسے کہ بہت سارا پردوشن کم ہو گیا ہے میں بھی تھوڑ دیر پہلے اپنی ممی کے لیے دبائی لینے کے لیے بھار گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ بہت کم گاڑیاں تھیں اس لیے بہت کم پردوشن تھا تاکہ مطلب اچھی ہوا چل رہی تھی لیکن اچھی ہوا میں یہ بھی ہو سکتا ہے ماس لگایا ہوئے تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیق بگڑا کر کے چلا گیا ہمیں تو انفیقت بھی ہو سکتا تھا میں کوئیسے لئے ماس لگائے ہوئے تھا پر کھل ملا کر کے سوٹ سرابہ نہیں تھا وہ دیکھ کر کوئی جو پہت اچھا لگا تو میں کھر اس سے کہنے کا مطلب میرا یہ نہیں کہ سبھی لوگ ہمیں سہی بند رہے ہیں اور ایسے ہی انہیں تو برواد ہو جائے گا پورا دیس لیکن اس سب چیز کے ساتھ میں ایک چیز سمجھ پایا وہاں پر کہ اگر ہمارے دیس کی جن سنکھیا اگر کم ہو اگر ہو جائے یا ہو کسی طریقے سے میں نہیں کہتا سب لوگ مر جائیں مطلب لوگ اپنے سمجھ داری سے جن سنکھیا جو ہے اپنی کم کر لیں بچوں کو اس طریقے سے نیوزن بروار کی طور پر مودی جی کا کہنا بھی یہ ہے کہ ہم دو ہمارے دو طریقے سے اگر ہم چلیں ابھی لوگ پورے دیس ان کی بات سنیں اور اسی چیز کو اپنائیں تو اتنی زیادہ دیس میں جن سنکھیا نہ ہو اور جو آج کورونا وائرس کے چلتے جو اید میں جو فریس نیس آئی ہے وہ اید ہے ہم میں مانتا ہوں کہ ہم ایسا کے لیے ہو جائے گی کیونکہ پھر اتنی زیادہ بھیڑ نہیں ہوگی جتنی زیادہ بہاں نہیں ہوگی بیکلس نہیں ہوگی تو بیکلس کا دھوہ بھی بہار نہیں ہوگا تو یہ تو سب باتیں تھیں کہ آپ کے اس طریقے سے کورونا وائرس سے پر سکتے ہیں لیکن ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہم ایک سام آج ایک برانی ہیں اور ساتھ ہوئے ہمیں کہیں نہ کہیں خوشی آنند کو انبھوک کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے تو آپ لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے جاہر تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ٹیوی دیکھنا سرو کر دیتے ہیں آپ ہم موبائل میں خٹ پٹ کر کے لگے جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے اگر ہم بار بار موبائل میں ٹیوی بگرامے جاہر دیکھتے ہیں درد کرنے لگے گا ہم مباد بودھ کرنے لگے گا کیونکہ نورمال بات ہے یہ تو جب وہ لگاتار ہماری آنکھوں کے سامنے مکچرز بدلتی ہیں اور ہم کانوں میں لیل لگا لیتے ہیں یا کوئی چیز سنتے رہتے ہیں اور بہت ساری لائٹ ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے ریٹینہ پر تو آنکھیں بھی جو ہے پریشانوں لگتی ہیں پر کیونکہ ہمیں اس چیز میں انٹرشل لے رہے ہوتے ہمارا ربانو رنگوں کو ہونا ہوتا ہے تو ہممٹے نہیں دو دو تھی تھیر گھٹے کچھ لوگ اسے چپکے رہتے ہیں تو ایسا نہ کریں جادہ فر جادہ آپ کوسس کریں کہ اپنے پروار کو سوائنہ لوگوں کے پاس بیٹھیں اور اس سے بچنے کی کوسس کریں ہم میں یہ نہیں کریں موبائل آپ یہ بھی مد کریں ایٹیوی مد دے گی بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک نشت ٹائم ٹیبل کے ساتھ ایک نشتی شیڈول کے ساتھ اور یہ کہتے ہیں جو بچے ہوئے ہیں کہ ان کا جو کاری فیو لگا تھا کام ڈاؤن ہوئے تو دینے دینے کو ذریعہ آئے گا اسی طریقے سے آپ لوگوں کے مند میں اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کی بات دگر آتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس سیکسن میں جا کریں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک موٹسپ نمبر یا پھر آپ کو الگ طرح جیسے کیا ہوتا ہے اس کا ڈیلی گرام اس کا نمبر آپ کو میں پروائیڈ کرا دوں گا تو وہاں آپ اپنی question کو ڈال سکتے ہیں اور مجھ سے directly پوچھ سکتے ہیں کسی بھی طرح question ہو جیسے کی آپ کا life سے related ہو یا پھر کئی بھی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو problem کرتی ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں میں ان کا جواب دے پایا تو میں جرور دیا کروں گا کوشس کروں گا کہ آپ کا جواب میں دھوم اس کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ میرے سے communicate ہوتے رہے ہیں میں آپ سے جوڑتا رہا ہوں گا آپ مجھ سے جوڑتے رہے ہیں تو میری ویڈیو سسکرائب بھی کریے اور ساتھ میں اس کو share کریے ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کو تب تک کیلئے نمازدہ